خالی انجیکشن یا پانی والا انجیکشن لگا دینے پر مانو سریر کی کیا پرتکریہ ہوگی ویسے تو انجیکشن کا نام سنتے ہی کئی لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے کسی خطرناک جانور یا انسان کے بعد اگر کسی کو ڈر لگتا ہے تو وہ ہے انجیکشن بھلے ہی لوگ دکھاتے ہیں کہ وہ انجیکشن آسانی سے لگوا لیں گے لیکن جب ان کا نمبر آتا ہے تو سریر کاپنے لگتا ہے اور انجیکشن کو لے کر بھی کئی سوال مان میں آتے ہی رہتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی کو انجیکشن لگایا جاتا ہے تو انجیکشن لگانے سے پہلے سیرن سے تھوڑی سی دوا باہر نکال دی جاتی ہے ایسا کرنے کا کارن یہ ہے کہ انجیکشن میں جو ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں انہیں باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہوا کے ان بلبلے کو سیرن سے نہ نکالا گیا تو یہ بلبلے رکت کے پرواب کو روک سکتی ہے اسے چکتسا ویجیان میں ایئر ایمبولیزم کا نام دیا گیا ہے یہ ایک سامانی پرکریہ ہے لیکن یہ مانو سریر کے لیے بہت گھاتک سیدھ ہو سکتی ہے یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے پانی کے پائپ میں پتھر یا کسی پرکار کے کچڑے کا فز جانا یدی کچڑا چھوٹا ہوتا ہے تو پانی کے پرواب سے نکل سکتا ہے لیکن یہ بڑا ہوا تو پانی کے پرواب کو بند بھی کر سکتا ہے ٹھیک اسی پرکار یدی ان بلبلے کا اکار ہتیان چھوٹا ہے یا یہ کہیں فستہ نہیں ہے تو کوئی بھی سمسیا نہیں ہے لیکن یہ بلبلے اکار میں بڑے ہیں تو پھر یہ ایک بڑی سمسیا کا کارن بن سکتی ہے یدی ہوا کے یہ بلبلے پرواہیت ہوتے ہوئے انسان کی دماغ، ہارٹ یا لنگس کی اور پہنچ جائے اور وہاں فست جائے تو یہ بلیڈ فلو کو بھی روک سکتی ہے اور اس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اگلی بار سے آپ کبھی انجیکسن لگانے جا رہے ہو تو اس بات کا دھیان ضرور رکھئے گا اور اب جانتے ہیں پانی سے بھرا انجیکسن لگانے سے کیا ہوگا ایسا کرنے سے بھی انسان کا موت ہو سکتا ہے اکثر جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں انجیکسن دیتے ہیں لیکن کئی بیماریوں میں ڈاکٹر نسوں میں میڈیسن پہنچانے کے لیے انجیکسن میں میڈیسن اور پانی یہ دونوں فل کر کے لگاتے ہیں لیکن یہ نارمل پانی نہیں ہوتا ہے یہ سٹریل وارٹر ہوتا ہے یہ وہ پانی ہوتا ہے جس میں سے بیکٹیریا اور کئی سارے چھوٹی چھوٹی گندگی نکال دیا جاتا ہے اور تب جا کر اسے نسوں میں لگایا جاتا ہے لیکن وہیں پر نل کا پانی یا کوئی فلٹر کرنے والا پانی ڈائریکٹ انجیکٹ کر کے نسوں میں بھیز دے تو یہ کئی ساری بیکٹیریا کو ساتھ میں اندر لے کر چلے جاتے ہیں جس سے کی کئی ساری خطرناک بیماریاں ہونے کا چانس رہتا ہے اس کے علاوہ اگر پانی کو بہت زیادہ ماترہ میں انجیکٹ کر دے تو ایسا کرنے سے بلڈ کا والیوم بڑھ جاتا ہے جس سے کی ہارٹ کو پمپ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم ہماری باڈی میں نارمل پانی ہی انجیکٹ کر رہے ہیں اس کے قارن ہمارے باڈی میں بلڈ سیلز کا بیلنس بڑھ جاتا ہے اس کے وجہ سے بلڈ سیلز کا دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسے میں ہماری ایمینٹی پوری طرح ختم ہو جاتی ہے تو دوستو گلتی سے بھی ایسی گلتی مت کیجے گا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اس پر آپ لوگوں کا کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا